ایک عدود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نایق تمہارا بھائی جسے دیفتہ مانتے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے کیا پلان ہونے والا ہے برٹیش ارز کا کیسے فسیں گے رام اور بھیما برٹیش ارز کے ٹرپ میں کب شروع ہوگا فلم کا کام جی ہاں دوستو ایک بار فیٹ سے آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل بولی گوارد سٹوڈیوز کے فلمی گلیارے میں راجہ مولی آج کے سمیے میں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف بس انہی کی باتیں ہو رہی ہیں جس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دینا ان کی دو ہزار بائیس مائی فلم ٹرپل آر نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے اور ان کی تلنا دوسری بڑی فلموں سے کی جا رہی ہے اب فینس اس کے سیکول کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کے لیے راجہ مولی نے ہامی بھڑ دی ہے بات کریں فلم کے پلوٹ کی تو فلحال یہ فلم تھنڈے بستے میں پڑ گئی ہے اگلے سال تک کے لیے جس کے بارے میں فلحال کچھ بھی ذکر نہیں ہونے والا ہے اس فلم کے کام کی شروعات جس کا کھلاسہ ہو چکا ہے ڈلی میں گورنر اسکوٹ کو ماننے کے بعد رام اور بھیما کا آتم وشواس کافی بڑھ گیا تھا رام کا گاؤں دیش کا پہلا گاؤں بن جاتا ہے جہاں برٹیش ہرز کی حکومت نہیں چلتی کچھ سمیے کے لیے وہ گاؤں سوتنت روپ سے چلتا ہے جہاں برٹیش گورنمنٹ کا کوئی بھی نیم لاغو نہیں ہوتا رام کے گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے شہر کے لیے یہ نیم لاغو ہو جاتا ہے اور برٹیش گورنمنٹ انہیں جیب کھرچے کے لیے ہر مہنے کچھ پیسے بھی دیا کرتی تھی یہ نیم تب تک چلتا رہتا ہے جب تک نیا گورنر اپوائنٹ نہیں ہوتا پر جنرل اسکوٹ کی ڈیت کے بعد برٹیش ہرز کافی دوبیدہ میں تھے اب کسے وہاں کی جمعیداری سوپی جائے کیونکہ جنرل اسکوٹ کافی ایکسپیرینس اور طاقتور جنرل تھے ایسے میں برٹیشرز ایک خطرناک پلان بناتے ہیں اسے رام اور بھیما دونوں پر کابو پایا جا سکے برٹیش گورنمنٹ ایک انڈین نیتا کو دلی سرکار کا مخیہ بنا دیتے ہیں تاکہ جنٹا کے پیچھ ایک اچھا میسیج جائے برٹیش انڈینس کو بھی برابری کا موقع دینا چاہتے ہیں اب وہ انڈینس کو کبھی نہیں دوائیں گے اور ساتھ مل کے کام کریں گے جس سے انڈینس کو برٹیشرز کے اوپر بھروسہ ہو جائے ایسا کرنے کے پیچھے برٹیشرز کے کالے رادے کا پتہ بھارتیوں کو نہیں ہوتا وہ دلی سرکار میں جس بھارتی نیتا کو گدی پہ بٹھاتے ہیں وہ بس ایک کٹ پتلی نیتا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی برٹیشرز سارا کنٹرول اگلنٹ سے ہی کرتے ہیں اور سارے آرڈرز اسے ماننے ہوتے ہیں کیونکہ اس نیتا کی پوری فیملی کو برٹیشرز اپنی حراست میں رکھتے ہیں تاکہ نیتا سے سارے گلت آرڈر پاس کروائے جا سکیں ایسا کرنے کی پیچھے بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کی بھیما اور رام ان کی گرفت میں کیسے بھی آ جائیں بھیما اس نیتا پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں جو کی ایک بہت بڑا ٹریک ہوتا ہے تو آنے والی آر فور کی کہانی کچھ اس پرکار کی ہوگی تو دوستو کیا آپ بھی آر فور کیلے ایکسائٹیڈ ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیوز موسیقی